اعوذ باللہ من شیطان راجلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة و السلام علیکم یا سیدی رسول اللہ وعلا علیکم و صحابی کا یا سیدی خبیب اللہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکات امیدہ صاحب حیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ صاحب اللہ ہم بات کریں گے بیٹ کھیٹ کی میرے خیال سے تقریباً دو مہینے بعد والی ملانٹ کرنے لگے صرف صرف کلار ہی ڈیزائن ہوں گے دوبارہ رپیٹ کرتے ہیں کللیں بیڈ شیٹ کی ویڈیو ہوگی اور صرف یہی لو آپ کو کلار ڈیزائن دکھا رہے ہیں یہی والیم میں ہوں گے اس کی لیٹ ہونے کی وجہ پہلے بھی غالباً دو تین دفعہ بتا چکے ہیں ہم بتا کیا یہ ہم بزار سے نہیں لیتے فیبرک زیادہ تر 90% تو ہمارا فیبرک بزار میں ملے گا بھی نہیں آپ کو پتا ہو جا لو پہلے لیٹ رکھیں اگر ملے گا تو بہت ایسپینسیب ہوتا ہے ریزن کیا ہے یہ والا مال بھی ہم نے جب لیتے ہیں نا یہ لارڈ اٹھاتے ہیں لارڈ پرنٹیڈ کی نہیں پرنٹیڈ ایسے ہوتے ہی نہیں ہیں جو ہوتا نا ایکسپورٹ کوالٹی کی ویڈ شیٹ جب دیکھیں کوئی بھی ایکسپورٹ کا آڈر ہوتا نا وہ کمپلیٹ ہوتا ہے کبھی بھی یہ پوسیبیلٹی نہیں ہے کہ لاک میٹر مال ہے تو لاک میٹر ہی ٹلا جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا اس میں بھی ایکسپورٹ گلپ ہوتا ہے مال ایک تو پرنٹیڈ ہو جا ایکسپورٹ سے مراد لاؤٹ آف کنٹری مال گلاتا ہے اس پہ ایسے ڈزائن نہیں ہوتے وہ اور انداز سے ہوتے ہیں یہاں پہ نکل لیں گے یہاں بہت لائٹ شیڈز ہوں گی یہاں پہ اس طرح ککلتے ہیں تو ہم کرتے گئے وہاں سے راہ فیبرک اٹھا لیتے ہیں جب بھی کسی بھی فیکٹری میں لیفٹ آور بچ لاتا ہے اس راہ فیبرک کو بعد میں صرف ہم نہیں کیونکہ سم ٹائم کونٹیز زیادہ ہوتی ہے دو دوست مطلب ایک اور پارٹی ہے ایک ہم ہیں ہم ملکہ اٹھا کے اس کا پھر پرنٹنگ کرواتے ہیں جب پرنٹنگ ہو جاتا ہے پرنٹنگ ہم نے کروانی ہوتی ہے پاکستان کے لحاظ سے یہاں پر اسی طرح کی ڈزائننگ چلے گی لیکن اس کا اتنے لمبے پروسیڈر کا فائدہ کیا ہوتا ہے ایک تو اللہ کا احسان ہے آپ لوگوں کا ایک ٹرسٹ بانٹ رکھا ہوئے جب بیڈ شیٹ صرف آپ سے ہی لینی ہے دوسرا کیا ہوتا ہے پرائیس انتہائی مناسب ترین پرائیس ہو جاتی ہے اور یہ والی کوالٹی نو اڈٹ ہوتا ہے یہ سپورٹ کوالٹی کا فیبرک ہے انشاءاللہ آپ کو بھی جو نہیں ابھی تک ہی جنہوں نے لی وہ بھی ٹرائی کریں گے ان کو اندازہ ہو جائے گا کارٹن پہ ہوگی لیکن موٹا کارٹن ہے ابھی ویٹ کروایا تقریباً سات کیجلی ویٹ ہے کلار بیڈ شیٹ کا تو ایٹس مین کے تقریباً 1.7 یا 1.75 کیجلی ایک بیڈ شیٹ کا ویٹ ہے ایکرز یہ بھی کرتا چلوں کچھ ڈزائن یہ مین برینڈ انہی کے ہی اٹھائے گئے ہیں سٹیم بھی انہی کی منشن ہوگی لیکن انلے کارٹ پہ ان کی سٹیم سے بغیرہ منشن نہیں ہے جو یہ لکھا ہوگا مطلب بن نصار کا ہم نے اپنا ہی بنوایا ہوگا تھا میئرمنٹ 94 بائی 94 ہوگی بیڈ شیٹ میرے خیال سے پاکستان میں اتنا بڑے بیڈ ہوتے نہیں ہیں لیکن یہ کنگ سائز کہلاتا ہے تو نائنٹی فور نائنٹی فور ہوگی ہے جتنا موٹا یہ فیبرک ہوتا ہے تو جو مشین چلتی نا روٹری پہ یہ سارا روٹری کا محل ہے تو وہ بھی بڑے آرام آرام سے چلتی ہے جس وجہ سے ان کی پروڈکشن ہوتی ہے سلو سلو پروڈکشن کی وجہ سے کلار بیڈز اس پہ پرینٹنگ زیادہ آتے ہیں ڈے فورت سے ہی ہم نے ایک شیڈول مرتب کیا ہوا تھا مطلب ایک بہت مائنڈ میں بٹھائی ہوئی ہے ہم یہ نہیں دیکھتے جی یہ والا ماند ہوں ہم اتنے میں بھی سیل کر سکتے ہیں ایسا نہیں کرتے ہیں ہم صرف صرف یہ دیکھتے ہیں ہمیں پیسے بچ رہیں اللہ کے سپرد بنا کے سیل کر دیں اور مناسب ترین ہم رکھتے ہیں زیادہ کمائنی رکھتے ہیں اب ہمیں بھی پتہ ہے وہ اصل چیتر اٹھ سٹ وہ والی قوالٹی تقریباً ایک ہزار پکلاس میں جیارہ سو روپے میں مست وہ قوالٹی ملے گی یہ والی قوالٹی اس لحاظ سے دیکھیں تو پندرہ بیس کا تو مست فرق ہے اس کا فیبرک قوالٹی انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی اور یہ سارا کٹن پیال لیکن موٹا ہے ڈاکٹ کیا لیں اس کو اس انداز سے فیبرک ہے لوگ دنہ چیتر اٹھ سٹ وغیرہ وہ بیڈ پہ بھی آپ گلپ ڈالتے ہیں تو اس کے اوپر سلوٹیں آ جاتی اس پہ نہیں آنی موٹا فیبرک ہے کافی اس کی پرائس رکھی ہے صرف وصرف گیارہ سو پٹلاس دوبارہ عرض کرتے ہیں چلے لیں ایک بیڈ شیٹ یہ ڈبل بیڈ کی بیڈ شیٹ ہے پرائس رکھی ہے گیارہ سو پٹلاس کلار بیڈ شیٹ کا یہ والیم ہو گیا یہ بن گیا گیا چلار ہزار چھے سو روپے میں فور ہنڈرڈ ویڈ کچھ زیادہ ہے جس وجہ سے فور ہنڈرڈ آل آور پاکستان کلار دیزائن گے اس طرح یہ ایک سیٹ جس میں چلار بیڈ شیٹ ہون گی یہ بن لے گا پانچ ہزار پے کا جن کے دو سیٹ ہون گے وہ دس ہزار کا بن لے گا مشورہ ہے جن کے تین چلار یا پانچ سیٹ ہوں ان کا بھی سٹینڈرڈ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ چلتا ہے انیس انہتیس آلموسٹ وہی ہے ایک ڈزائن گی یہ والا آجائے گا ریٹیل پریس اس کے اوپر منشن ہے دو ہزار دو سو ہول سیل پریس لو ہوگی وہ دیارہ سو پتلاس ہوگی ایک بیڈ شیٹ کی چلار بیڈ شیٹ کا والیم ہو جا چلار ہزار چھے سو روپے کا بن جائے گا فیبرک میں دوبارہ عرض کرتا چلوں ایسپورٹ کوالٹی کا فیبرک ہے ہلکی کوالٹی نہیں ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا ڈک فیبرک اس کو بولیں گے وہ موٹا فیبرک ہوتا ہے ہے یہ کارٹن پہ پلسٹر یا ویسٹروز وغیرہ وہ ٹلیز نہیں ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی دیکھیں بہت وہی آ جائے گی یہ ایکسپورٹ کوالٹی کا فیبرک ہے اس کو بھی اوپن کر کے دکھا دیتے ہیں یہ والی بیٹ سیٹ آر اوبرک میں آ جائے گی پہلی کو دو بیٹ سیٹ تھی ان کے نیچے بارٹر بنا ہوا تھا دوبارہ انلکارڈ پہ میں دکھا دیتا ہوں اس سے پہلے یہ والی دکھائے تھی یہ بارٹر بنا ہوا اس کے اس سے پہلے مطلب فرشٹ پہ یہ والی دکھا دی تھی ابھی یہ والی دکھا رہے ہیں یہ آر اوبرک میں آ جائے گی اس سے پہلے جو دونوں تھی وہ بائیڈر بنا ہوا تھا پیلو کور ان کے انیس انتیس کے ہوں گے سب کے ساتھ ڈبل ہی ہوں گے مطلب دو پیلو کور ہوں گے لافٹ ڈیزائن لی یہ والا آگ لے گا ان کے اوپر منشن ہوگا جو ان کے سائز ہے نا وہ بھی ساتھ منشن ہے نائنٹی فور نائنٹی فور پیلو کور جو ہیں وہ انیس انتیس کے ہیں نائنٹی فور سے کچھ زیادہ ہی ہوں گے انشاءاللہ مطلب کھلی ڈولی بیٹ شیٹ ہے بے فکر ہوں آپ وہ ہم نے کٹنگ نہیں کروائی پرنٹنگ لب کروائے نا یہ والے انلے کارٹ کہہ لے تو پھر سب کے اوپر ایک ہی لکھوانا پڑتا ہے یہ پریس پہ ہوتے ہیں تو وہ کوانٹیٹی زیادہ مانگتے ہوتے ہیں لاسٹ ڈیزائن کی یہ والا آگ لائے گا اب اس کا سائز مجھے سب سے زیادہ لگا تھا تو یہ احتیاطاً ہم نے نائنٹی فور نائنٹی فور لکھوایا تھا کچھ کے زیادہ ہی ہوں گے اور فیبرک کے سب کا ہی اٹسپورٹ کوالٹی کا ہے کارٹنگ کا فیبرک اور گا پلسٹر اس میں نہیں ہوگی مطلب پلسٹر سے مراد بہت مینر جو ہوتی وہ تو آنے ہی آنے ہے ویسے اس کو کارٹنگ ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے کوالٹی نوڈوڈ بہترین ہے پرائس کے لحاظ سے دیکھا لیں گیارہ سو پٹلاسو روپے میں اس ٹائم یہ کوالٹی نہیں ملتی اس کے بعد میرا نہیں خیال اس سے پہلے کوئی والی مائے اللہ کرے آ جائے لیکن مجھے امید نہیں ہے وجہ کیا جس طرح آپ کو پہلے بتایا یہ والا فیبرک روز روز نہیں ملتا کافی ٹائم لگتا ہے اس کو ڈونڈنے میں پھر دیکھنا ہوتا ہے کون سے ڈیزائن پرنٹ ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ہم ایسے کہا دیں کہ ہم اپنا علیہ دیزائن نہیں اس میں ابھی ہماری اتنی گریپ نہیں ہے اتنی کوالٹی نہیں ہوتی اس میں دو چیزیں ہیں اللہ کے احسان ہے ویسے جتنے دفعہ بھی ہم نے ویڈ شیٹ لگ رہی ہے ایک دن دو دن میں ختم تو ہو جاتی ہے لیکن جت بالفرز دس ہزار میٹر مال مل ہے اس میں چار ڈیزائن بنواتے ہیں تو وہ کسی کے ساتھ اٹیچمنٹ لگوا لیتے ہوتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ وہ دن کی آج لیں گے جب ہم اپنے ڈیزائن دیں گے لیکن فیلحال ہماری اتنی گریپ نہیں ہے ایسے بولٹ لیں گلی یہ بھی ہم نے پر نئی ایسی بات نہیں ہے یہ کسی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہیں ان کے اوپر میں نے سٹیمپ سے دیکھی ہیں جو ڈیزائن تھے جس برینڈ کے نام نہیں میں لوں گا بیٹ شیٹ میں اچھا نام ہے جن کے سٹیمپ ان کے اوپر منشن ہے کوالٹی نو ڈوٹ بہترین ہے ٹرائی ضرور کریں دیکھن گیارہ سو پر کلاس میں بہت مناسب ہے کلار بیٹ شیٹ کا والیم ہو جا چھالیس سو روپے میں بنے گئے چار ہزار چھے سو روپے میں فور ہنڈرڈ آلوور پاکستان کوریر کلارلیز آئیں گے اس طرح یہ ایک سیٹ جس میں چھار بیٹ شیٹ ہوں گی پانچ ہزار کے بنیں گے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ محافظ